جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک تباہی اس کو کہیں یا پاکستان تحریک سونامی کہیں پاکستان کے ہر پہلو کو اگر آپ دیکھ لیں ہر ادارے کو دیکھ لیں تو آپ کو ان کی تباہ کاریاں نظر آئیں گی لیکن ایک ایسا پہلو ہے پی ٹی آئی کی سیاست کا جس نے اس ملک کو بے حد نقصان پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست کا اہم وطیرہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ہر ادارے کو گندہ کر رہے ہیں اور اس کو سکینڈلائز کر رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو پاکستان کی پہلے سیاستدانوں کو گندہ کیا ایک سوچے سمجھے مہم لے کر پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے سیاستدانوں کو گندہ کیا اسی طریقے سے پاکستان کے اداروں کی طرف دیکھیں تو پچھلے دور میں جب یہ اپوزیشن میں پائے جاتے تھے تو صرف وہ پارلمان کو گالیاں دیتے تھے پارلمان کو انہوں نے گندہ کیا اس زمانے میں اور اب بھی پاکستان کی الیکشن کمیشن کو انہوں نے گندہ کیا پاکستان کے افواج کو متنازہ انہوں نے بنایا اور پاکستان کی جوڈیشری کو بھی انہوں نے متنازہ بنایا اور گندہ کیا ایک طبقہ رہ گیا تھا اور وہ ہے اس ملک کے عوام اور اب اس ملک کے پسے وے غریب عوام اب انہوں نے اگین اسی سلسلے کو لے کر کیونکہ وہ ان کی عادت ہے اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے پاکستان کے غریبوں کو انہوں نے سکینڈلائز کیا اور پاکستان میں جو پسے وے طبقے ہیں ان کو انہوں نے خراب کیا اور وہ کیسے خراب کیا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پروگرام بین الاقوامی شہرت کا پروگرام ہے اس کے اوپر کئی سٹیڈیز ہو چکی ہیں اور ان سٹیڈیز نے سب نے اس پروگرام کو سرھایا ہے جو پاکستان کے پچاس لاگ خاندانوں کو پسے وے خاندانوں کو لک آفٹر کرتا ہے ان کو بیسک اشیاء کی رکم دیتا ہے انکم سپورٹ دیتا ہے اس پروگرام کو بدنام کیا اور اس پروگرام کو خراب کیا گیا اور میں میری بہن سانیا نشتر صاحبہ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرنے کسی بھی عورت کے لیے دکھ ہوتا ہے جب ہم اس کی تنقید کرتے ہیں لیکن سانیا نشتر صاحبہ کو جس پروگرام نے عزت دی پہلے ان کی عزت صرف ان کے خاندان کے ساتھ جو ایک خود سیاسی خاندان ہے اس کے ساتھ منسلک تھی اور وہ کچھ انجیوز میں ان کی شہرت تھی ان کو اس پروگرام کا چے پرسن اور یہ پروگرام بی آئی ایس پی ایک سٹیٹیوٹری پروگرام ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ادارہ ہے اس کو قانون کی بیکنگ ہے اس کو پارلمنٹ کی بیکنگ ہے جس میں اس کا نام اس کا اہم حصہ ہے جس پروگرام کی وہ قانونی چے پرسن بنی اس پروگرام کو ہی انہوں نے انڈرمائن کرنا شروع کر دیا ہے اور بدنام کرنا شروع کر دیا ہے تو پہلے جو انہوں نے وار کیا اس پروگرام کے اوپر وہ آٹھ لاکھ غریبوں کو ایک ڈیٹا کی بنیاد پر ایکسکلوڈ کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس پروگرام میں ہنڈرڈ پسنٹ جو بینیفیشریز ہیں وہ صحیح ہیں ہو سکتا ہے کئی نام ان کے غلط ہو لیکن آپ اگر ان کو ایکسکلوڈ کریں تو ایک سسٹیمائٹک طریقے سے اور سروے کی بنیاد پر آپ ان کو ایکسکلوڈ کریں نہ کہ ایک کمپیوٹر کے ایک پروگرام کی تحت ڈیٹا فیٹ کر کے آپ آٹھ لاکھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کریں تو پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا جب اس کے اوپر تنقید کی تو اب کل جو ان کا بیان آیا ہے کہ ایک سو کالڈ کفالت پروگرام وہ لے کے آئے ہیں اور اس پروگرام میں یہ بیان دیتی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ اب پروگرام سیاست سے بالتر ہے اب وہ جو کارڈ دکھا رہی ہیں اس کارڈ کے اگر آپ نے رنگ دیکھے ہو تو وہ رنگ کس کے رنگ ہیں وہ پی ٹی آئے کے جھنڈے کے رنگ ہیں اور پی ٹی آئے کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ کیا سیاسی پروگرام نہیں ہے کیا ان میں انہوں نے صحت کا انصاف کا کیا مطلب ہے انصاف کیا چیز ہے تحریک انصاف اس کی پارٹی کا نام ہے اور وہاں پر پی ٹی آئے کے جھنڈے کے رنگ ہیں اس کارڈ میں بھی بظاہر قائد عظم کا نام آگے کر دیا ہے انہوں نے لیکن جو دیکھے گا وہ پی ٹی آئے کے رنگ ریکنائز کرے گا تو یہ آپ کس قسم کی آپ نے سیاست کی ہے اور آپ ایک خاتون ہیں اور آپ اس اس ملک کی شہری ہیں جس ملک کو عزت دلوائی شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے اپنے سیاسی کردار سے اپنی سیاسی جدوجہد سے اس انش اس شخصیت نے پہلی دفعہ اس ملک کی خاتون وزیراعظم بنی سیکنڈ ٹائم بھی وہ بنی اور جب وہ وزیراعظم جب بھی بنی انہوں نے خواتین کا سر اونچا کیا اور کئی ایسے پروگرام دیے جو آج بھی اس سے خواتین مستفید ہو رہی ہیں تو اگر ایسے پروگرام کو جو خواتین کی امپاورمنٹ کے بارے میں ہو تو اس کو اگر ہم بے نظیر سے منسلک نہیں کریں تو کس سے منسلک کریں تو یہ ایک پی ٹی آئے کی ایک چھوٹی سوچ کی اکاسی ہے شہید محترمہ میں بن عزیر بھٹو ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے آج بھی دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو کئی سڑکیں ان کے نام پہ رہے کئی ادارے ان کے نام پہ رہے کئی پارکس ان کے نام پہ ہیں کئی فیلوشپس ان کے نام پہ ہیں ہاورڈ دیکھیں کیمرج دیکھیں اکسفرد یونیورسٹی میں تین کالجز میں ان کے پوٹریٹس ہیں کتنی شخصیتیں ہیں پاکستان کی جن کو اتنا اونچہ درجہ ملک دنیا بھر میں ملا ہو تو یہ ایک چھوٹے ذہن والی سوچ ہے اس سے نہ پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی تھی جو تاریخ کا حصہ ہے اس میں کمی آئے گی نہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کی جو تاریخ ہے جو جو انہوں نے تاریخ میں اپنا ایک نام رکم کیا ہے نہ اس میں کمی آئے گی اگر کمی آئے گی تو آپ کے جو سٹینڈنگ ہے جو پہلے ہی بالکل تباہ ہو گئی ہے اس میں کمی آئے گی اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں ہم نے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا سانیا نشتر بی بی کو کہ آپ کے خاندان میں عبدالرب نشتر جو تھے ان کے نام پر جو اس ملک میں پاکس بنے ہیں ہسپتال بنے ہیں کیا پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کبھی کہا کہ یہ جیس سیاسی نام ہے ان کو تو نکالے کیا ہم نے یہ کہا کہ شوکت خانم کا نام شوکت خانم کیوں ہے یہ چندہ تو آہ پاکستان کے شہری دیتے ہیں عوام دیتے ہیں تو اس کا نام بھی کچھ اور رکھ دے مادر ملک کے اوپر یہ نام رکھ دے ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا تو یہ کس قسم کی آپ نے سیاست جو ہے وہ وہ چھڑی ہے اور آخر میں میں معیشت پہ ضرور بات کروں گی کہ آہ آج بھی اگر ہم ڈیٹا دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ریکوری کا سال ہے اور اب عوام کی تکلیفوں میں کمی آئے گی لیکن ان کے اپنے گورنر شاید وہ ان کے اپنے گورنر نہیں اس کو کہہ سکتے آئی ایم ایف کے جو گورنر ہے سٹیٹ بینک کے جو ان کی رپورٹ آئی ہے تو وہ آپ کے جو پکچر ہے اس سے بلکل برقس آئی ہے سٹیٹ بینک کا گورنر نے جو فگرز دیے اور جو پولیسی دیے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا دیوالیا نکل چکا ہے مہنگائی جو ہے مزید ڈبل ہو گئی ہے اور آگے بھی بجلی کی قیمتیں اور بڑھنی ہیں اور گیس کی قیمتیں اور بڑھنی ہیں اور جو آپ کا سینٹر تھا سیاست کا کہ جی ہم کرزے نہیں لیں گے آپ نے اپنے دور میں اس پیریڈ میں پیپلز پارٹی کی حکومت یا پی ایم ایل این کی حکومت کے ریکارڈ جو ہے اس سے آپ نے دگنے چگنے ہو گئے ہیں اور آپ نے اس ملک کے کرزجات جو ہیں وہ بہت اونچے لیول پر لے گئے ہیں اور اس ملک کی اب ایکانیمی جو ہے وہ بلکل انسسٹینبل ہے اور ایک اور چیز کہ اس ملک میں ہر طبقہ پسرہ ہے غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے میڈیا کے حالات دیکھیں بزنسز کے حالات دیکھیں فیکٹریوں بند ہو رہی ہیں ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے یہ کیا بات ہے میرا یہ حکومت سے سوال ہے کہ اینیول سٹیٹمنٹ اگر ہم دیکھیں ڈیپیوٹی پرائیم منسٹر کی فیکٹریوں کی تو ان کی آمدنی میں کیسے اضافہ ہو رہا ہے کتنا اضافہ ہوا اور کیسے ہوا لوگ تو کہتے ہیں سو فیصد سے زیادہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہر چیز نفی میں جا رہی ہے تو ڈیپیوٹی پرائیم منسٹر کی جو فیکٹریوں ہیں وہ کیوں جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور آخر میں جو کل میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بار پھر شبر زیدی صاحب کو بیماری لگ گئی ہے عمران خان صاحب آپ کے پاس ڈاکٹر آسم ہے ان کے پاس ترہ ترہ کے ٹیکیں ہیں خدا کے واسطے ایف بی آر کے چیرمن ہے آپ کو اپنا اگلا بجٹ دینا ہے اور آپ کی ابھی بھی فسکل ڈیفیسٹ بہت اونچا ہے آپ کی ریکاوریز نہیں ہو رہی اور شبر زیدی بار بار بیمار پڑھ رہے ہیں ان کو خدا رہا ڈاکٹر آسم کو کہہ کر ایک ٹیکہ لگوا لے کہ وہ آکھے اور ایف بی آر کا جو ریکاوریز ہیں وہ ان کو پورا کریں رام خان والا بھی ٹیکہ لگتا ہے ایف بی آر کا جو رہا ہے ایف بی آر کا جو رہا ہے ایف بی آر کا جو رہا ہے ایف بی آر میں ڈاکٹر آفیسہ کافی ساری باتیں کہے چکی ہیں لیکن ڈاکٹر آفیسہ کو میں یہ ضرور یاد دلانا چاہوں گی کہ ٹیکہ اس دور میں وزیراعظم صاحب کو لگ سکتا ہے اور وہ بڑے سپیشل ہیں اور باقی ٹیکہ سب عوام کو لگنے ہیں اور وہ ہیں مہنگائی کے ٹیکے وہ ہیں جو 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 جرائم بھڑ رہے ہیں اس کے ٹیکے یہ سارے ٹیکے عوام کے لیے ہیں لیکن وہ سپیشل ٹیکہ صرف عمران خان صاحب کے لیے باقی جو بات ہے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بہت ایک میں سمجھتی ہوں قابل شرم بات ہے اس حکومت کے لیے کہ ایک ایسی خاتون جیسے کہ نفیسہ بی بی نے کہا جو کہ کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے جو ایک بینل اقوامی شہرت رکھتی ہیں اور رکھتی رہیں گی ان کے ان اوشے اتکندوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بی بی کا نام ہمیشہ سے ہے اور رہے گا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک کارڈ سے نام ہٹانے سے یہ عوام کے ذہنوں سے ان کا نام مٹا دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا بی بی شہید کا اور بھٹو صاحب کا نام وہ عامروں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی وہ نہیں کر سکے اور انشاءاللہ یہ کوشش بھی ان کی ناکام جائے گی وہ نام جو کہ ایک فخر کا نام ہے ایک باعث فخر ہے ہم سب کے لیے اس نام کو ہٹانا اور ایک بینل اقوامی شہرت ایسے بتائیں نا اور کتنے نام ہیں آپ کے پاس اس وقت موجودہ اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس میں کون ایسا ہے جس کا نام جو ہے وہ بینل اقوامی طور پر کوئی شہرت رکھتا ہو ہاں بری شہرت ضرور رکھتے ہیں اچھی شہرت والے نام تو ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے اور اس وقت یہ جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے میں سمجھتی ہوں یہ ایک آکاس بیل کی طرح ہے اگر آپ نے ایک پیرا سائٹ دیکھے ہوں گے پودے جو چپٹ جاتے ہیں ہرے بھرے درختوں سے اور وہ خود تو پھلتے پھولتے ہیں لیکن جس درخت سے لپٹے ہوتے ہیں وہ درخت جو ہے وہ بنجر ہو جاتا ہے تو یہ پریزنٹ جو حکمران ہے یہ اس آکاس بیل کی طرح اس ملک کے اوپر چھاگے ہیں اور جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی کر دیتے ہیں جس بات چیز کا نام لیتے ہیں اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ دیکھ لیں جس ادارے کو دیکھیں جس جس کو انہوں نے کہا کہ ہم بڑا بہتر کریں یہ وہ آج کس پوزیشن پہ ہے تو یہ اوچھے اٹکندوں سے جو ہے باز آ جائیں اور باقی رہی سیاست کی بات تو سیاست کوئی بری بات تو نہیں ہے جن کا نام جن کے ہم سب مطرف ہیں جو ہمارے قائد پاکستان قائد آزم وہ انہوں نے یہ ملک سیاست سے ہی حاصل کیا کوئی اور طریقے کار سے یہ ملک نہیں بنا یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی جس نے ہمیں پاکستان دلوایا تو سیاست کیا ایسی بری بات ہے جس کو ہر بات میں اس کو نیگٹیف دکھایا جاتا ہے کہ اس میں سیاست کی جاری ہے سیاست ایک خوبصورت جدو جہد کا نام ہے اور اس جدو جہد سے پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں یہ والی نہیں جو ابھی آئی ہوئی ہے تو تباہی ہے اس کا نام تبدیلی نہیں اس کو آپ کہیں تباہی والی حکومت تیئے ضرور ملتا ہے لیکن تبدیلی تیئے سے بھی ہوتی ہے اور تباہی بھی تیئے سے ہوتی ہے یہ باعث سے تباہی ہیں تو مہربانی کریں جو جس کام کے لیے آئے ہیں ہاں ضرور پروگرام دیں ہم سب ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے لیکن اپنے پروگرام دیں کسی اور کے پروگرام پہ کسی اور کے گھر پہ اپنے نام کی تختیل آگان سے وہ اب گھر آپتہ نہیں ہو جاتا صرف نام بدلنے سے آپ کسی چیز کے حق دار نہیں ہو سکتے تو یہی ساری باتیں ہیں آپ کے توسط سے جو میں کہنا چاہتی تھی اور ہاں ایک اور چیز ہے اس ملک میں جو بڑھتے ہوئے مہنگائی تو یہ ہے ہی ہے لیکن جو بڑھتا ہوا روجان ہے نشہ آور چیزوں کا جو ہمارے نئی جنریشن جو ہے اس وقت تباہی کی طرف چل پڑی ہے ان کو جو نشہ والی چیزیں ہیں وہ عام مل رہی ہیں کھلے عام اس کے لئے تو کوئی پروگرام نہیں ہے چھوٹے بچوں کے خلاف جو جرائم ہیں ہر روز خیبر پختنخواہ میں اور ملک کے حصوں میں بچے بچیاں جو ہیں جنسی تشدد کا بن رہے ہیں شکار اس کے لئے تو وزیر آزم کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ہاں پروگرام ہے تو مرگیوں کا انڈوں کا بکریوں کا اور بہنسوں کا مہربانی کریں دنیا کدھر کی کدھر جا رہی ہے لوگ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں لوگ اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ ہمیں پھر وہی بھیج رہے ہیں کہ آپ انڈے رکھیں اور مرگیاں رکھیں تو مہربانی کریں ہماری جان چھوڑیں اور جو سر سر پاکستان تھا اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں کہ وہ پھلے پھولے مہربانی مہربانی کریں گے سوڑے پھولے مہربانی کریں گے اور آپ پر ایک تنمیر ہی ہوتی ہے اس حوالے سے دو چھوڑے مجھے گھوڑی ہے پہلی تو یہ کہ جب موقع آتا ہے جہاں ہوں تو باکستان سیمیر کرنے کا وہاں ساری کونس پاکستان ساری پھولے مجھے گھر جاتی ہے چاہے وہ آرکی ہے چاہے کی فلیکشن کمیشن کی تکڑلی ہو تو آپ کے جو ناکردین ہیں پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تنمیر کا حق ہو چکے ہیں دیکھ آتا ہے دوسرا یہ بتائیے کہ جو اکھانوی تنمیر پر جو کسی بھی بھولا ہے باکستان درمیار کیا اس اکھانوی تنمیر جو ہے وہ دنمیر نہیں ہو دیکھیں بہت آپ کے اہم اور اچھے سوالات ہیں جہاں تک آپ آمی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی کے اندر ڈائلوگ جو بھی کھیا اس حکمت عملی کے تحت چلے باقی جو اپوزیشن جماعت تھی آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے بنا کسی مشورے سے اپنا ایک فیصلہ لیا لیکن پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ اپوزیشن سے بھی رابطے کرے اور ہم نے ایک پروسس کے تحت اس کو سارے کو ڈیل کیا اور انڈ تک ہماری پارٹی اس بات کی قائل تھی کہ ترامیم ہم دیں گے اور ترامیم اس لیے دیں گے کہ ہم اس قانون ان کے ساتھ پوزیٹیولی انگیج کریں گے اور ہم اپنے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیں گے اس حکمت عملی کے تحت آگے بڑھے لیکن اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک ایران یو ایس کرائیسس چل رہا تھا اور اس ماحول میں پیپلز پارٹی نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اس وقت یونٹی کا ایک تصور دیں اور اس بنیاد پر ہم نے اس کو ورنہ کوئی بھی جہاں تک حکومت کی بات ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جہاں قانون یا جہاں یونٹی کی ضرورت ہو اس میں ہم کیوں نگوشیئٹ کریں اور جہاں تک ای سی پی کی بات ہے تو ای سی پی میں حکومت کو اپنا نام واپس لینا پڑا جو ان کا فیورٹ نام تھا وہ ان کو واپس لینا پڑا اور اس پہ ہم نے کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کیا اور آگے جو آپ اٹھاروی ترمیم کہہ رہے ہیں یہ جدو جہد ڈے ون سے جاری ہے اور جیسے آپ نے سنا ہوگا فارمہ پریزیڈنٹ آسفلی زرداری جو بہت پہلے پریڈکٹ کر چکے تھے کہ میرے اوپر یا میرے پارٹی کے اوپر اگر کڑا وقت آئے گا تو صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اٹھاروی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی سزا مل رہی ہے سن صوبہ کو مل رہی ہے جو واحد صوبہ ہے جس کو لائن آرڈا خراب ہونے کے باوجود وہاں کی جو اگزیکٹیو ہے اس کو وہ فیصلہ وہ اختیار نہیں مل رہا کہ وہ اپنی مرضی یا مشاورت سے آئی جی دے سکے دیکھیں ہم نے مختلف فورم سے چیپ من نے خود بھی اور میں نے اور ہماری پارٹی کی باقی جو قیادت ہے سب نے بار بار یہ کہا ہے کہ it's high time کہ leader of the opposition منظر پہ آئیں اور آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں پارلمنٹ کے اندر اور پارلمنٹ کے باہر بھی last year آپ کو یاد ہوگا کہ opposition کو کٹھا کرنے میں ہمارے نوجوان chairman بلاول بھٹو زرداری کا ایک اہم کردار تھا انہوں نے اپنے گھر ایک دعوت دی جس میں ساری opposition آئی مولانا سمیت پی ایم ایل این سمیت اور اس کے بعد یہ اے پی سی کا سلسلہ جڑا اور رہبر کمیٹی بنے اور ابھی بھی ہماری یہی خواہش ہوگی کہ ہم opposition جو ہے اس کو متحدہ کریں اور opposition کو کٹھا کر کے کیونکہ ملک کے اتنے مسائل ہیں اور عوام کو انہوں نے بیار و مددگار چھوڑا ہوا ہے اور ضروری ہے کہ اس موقع پر opposition ایک بار پھر کٹھا ہو پاکستان کی سیاسی اور پولیٹکل سیاسی اور انسامی اشرافی آئے اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے دیکھیں یہ اس حکومت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ان کا بیانیاں یہ تھا کہ ہم اپنے expenditures کم کریں گے لیکن اگر expenditures یہ کم کرتے تو چالیس فیصد کرزوں میں اضافہ نہ ہوتا جو اس وقت ہو چکا ہے لگ بھگ چالیس ٹریلین روپے کے کرزہ جات ہیں بیرونی اور اندرونی domestic اور external اس سے زیادہ ہیں تو یہ سوال تو ان کے اوپر بنتا ہے تو یہ پیسے کہاں کیے جب کہ آپ نے کوئی کام آپ کو دکھانے کے لیے نہیں ہے اور آپ نے آٹھ لاکھ لوگ جو پچاس لاکھ خاندان تھے آٹھ لاکھ خاندان وہاں آپ نے وہاں سے بھی مائنس کر لیے تو آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اخراجات کم کرنا ان کا جو تھا وہ manifesto کا حصہ تھا اور اب ان کو فیس کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا وہ فیصلہ کریں گے مطرمہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پینٹ اقوام شورت کے حامل پاکستانی وزیر آزم مطرمہ بیندیر بوتو کے نام سے بنایا گیا ادارہ بیندیر انکم سپورٹ پروگرام قیام پاکستان سے لیکن اب تک پاکستان میں سراحہ لیا لیکن جو انکشافات کرپشن اور وائلیشن کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ان میں کتنی حکاریت ہے اور اس میں جو جو ملوث ہیں جو جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکھیں یہ بہت کلیر بات ہے کہ پچاس لاکھ جو اس میں بینیفیشریز ہیں وہ پیپلز پارٹی نے نہیں دیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی سروے کے ذریعے وہ نام دیے ہیں اور جب سروے ہوتا ہے مارجن آف ایرر ضرور ہوتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مارجن آف ایرر جو ہے ضروری تھا کہ کئی سالوں کے بعد دس سالوں کے بعد ہم بار بار یہ اسیمبلی میں کہتے ہیں کہ ایک بار پھر آپ تھرڈ پارٹی سروے کر رہے ہیں اور اس سروے کے نتیجے میں آپ اپنا ایرر چیک کریں اور آپ اس کو بے شک ان بینیفیشریز کی لسٹ میں آپ ترامیم کریں چینجز کریں اس میں کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کی حالت دیکھیں تو جو سروے انہوں نے شروع کیا ہے وہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اور اس سکینڈل کو چھپایا جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ جو آٹھ لاکھ غریبوں کو سزا آ رہی ہے یہ اپنی اس سروے کی ناکامیوں سے آ رہی ہے اس سروے کا حشر یہ ہوا ہے ان سے پوچھیں کہ کتنے عرب روپے انہوں نے ان سروے کی ٹیموں کو دی ہیں اور اس کے باوجود سروے کیوں مکمل نہیں ہوا وہ کونسی تنظیمیں ہیں اس سروے کے ریزلٹس کیا ہیں اگر وہ سروے ہوتا اس کے نتیجے میں آپ پوری کی پوری لسٹ بھی چینڈ کر لیتے تو ایک اٹلیسٹ وی وڈ آف سیٹ کہ ایک پروسس فالو ہوا ہے ایویڈنس بیس ہے لیکن آپ ایک کمپیوٹر کلک کے ذریعے یہ نہیں اسٹابلش کر سکتے کہ جس کا آپ نے نام نکالا ہے وہ غربت کی لکیر سے اب اوپر ہو گیا ہے ہمارا ایشو یہ ہے ہم نہیں کہتے کہ ساری بینفیشریز پرفیکٹ ہیں لیکن اگر بینفیشریز کو تو آپ کو چینج کرنی ہے لسٹ تو اس کا ایک طریقے کار دیا گیا ہے اور وہ ہے نس ای آر یہ ایک سٹینڈرڈ سروے ہے اور اس کے اوپر سینٹ میں بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے آپ کو میں دعوت دوں گی کہ آپ اس انویسٹیگیشن کی یا اس ہیئرنگ کی پوری کی پوری کاروائی جو ہے وہ نشر کریں شریر رحمان صاحبہ اس کمیٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے ہشر کیا ہے اس سروے کا یہ ایک سکینڈل آئی جی سینٹ کے تبدیلی کے لیے آج وزیراعظم کو دوبارہ وزیراعظم سینٹ میں خاتھ بکھائی آپ کیا قومی اسمبلی میں اس ایشو پر کوئی آواز اٹھائی دیکھیں سینٹ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے قومی اسمبلی کے پرمیسز میں ہی چیمن بلاول بھٹو زرداری نے بار بار یہ بات کہی ہے اور قانون بھی یہ ہی کہتا ہے کہ ہمیں جیسے اور حکومتوں میں پنجاب میں پانچ دفعہ تبادلے ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں اس کو چیلنج کرتا خود کیپٹل ٹیرٹری میں تین دفعہ تبادلے ہوتے ہیں خیبر پختون خواہ میں تبادلے ہوتے ہیں تو سندھ میں کیوں نہیں تبادلہ ہو سکتا ہے